موسیقی 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 اس سے خیامت تک کے لئے بھی نفرت مسلمانوں کے سارے ہندوستان کے در نفرت ہوگی بس جو گولی کھائے ہیں گاندی جی تو خیامت تک کے لئے بس ان کی محبت ہمارے دل میں بس جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا ناثرم گوڑ سے جس نے گولی ماری تھی اس خوشی میں مٹھائی ترسیم کی جاتی ہے جس جبکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ گاندی جی کا جو شہید ہوئے وہ سارے ملک کے لئے خرمانی تھی ایسے آپ کیسا دیکھتے ہیں وہ جو خوشی بناتے ہیں یہ کیسا لگتا آپ تو بس یہ خوشی تیس تاریخ کو جو کل بنائی گئی ہے سارے ہندوستان کے اندر یہ خوشی بنانا ہوگا تاکہ اس کی تازگی ہر ہندوستان کے اندر اس تازگی رہنا ہوگا تیس تاریخ کو جو ہے ہر ہندوستانی بلکل بناتا ہے نہیں نہیں میرا سوال یہ تھا جو جس نے گولی ماری وہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ خوشی بناتے ہیں اس کو کیسا لگتا آپ کو یہ سب غلط بات ہے جو بھی خوشی بناتے ہیں جو گاندی جی کو جو مار کر جو خوشی بنایا جاتا ہے تو میں یوں کہتا ہوں تاکہ اس سے نفرت کرنا ہوگا لیکن وہ خوشی کا دن ہے وہ سارے غم کا دن ہے بس خوشی اسی لئے بنایا جاتا ہے جو بھی وہ خوشی بنایا جاتا ہے یہ سراسر غلط ہے یہ سراسر خصوروار ہے اسے خوشی نہیں بنایا جاتا ہے پہلو بھی اکیس اور بائیس کو یہاں میں ملاد پرگمے بھر بڑا جلسہ ہوا اور کل یعنی فرسٹ فیبروری سیکنڈ فیبروری کو اور دوبارہ ہونے والا یعنی سی اے اور انرسی کو لے کر میرا سوال آپ سے یہ ہے پچھلی مرتبہ جو دو دن ہوا آپ نظر نہیں آئے کیا وجہ کیا تھی بس جو وہاں پر جو چلا بس وہ ہمیں اطلاع نہیں کی گئی آپ کوئی معلوم ہی نہیں تھا کسی کارپیٹر کو معلوم نہیں تھا جو وہاں پر جو دو دن جو پوٹیشن چلا کوئی کارپیٹر کو معلوم نہیں تھا آج جو ہفتہ اعتوار جو چل رہا ہے بس کل مشورہ تھا میرات پار کے اندر سارے کارپیٹرز کو بلائے گئے سارے علماء کو بلائے گئے مشورہ کیا گیا سب کو بلا کر وہاں پر مشورہ کیا گیا انشاءاللہ اسی کے سلسلے وہاں پر ہم جڑے تھے اور ایک تاریخ یعنی کل ہفتہ اعتوار میں سارے مشور کے آدمیوں سے ہر ایک ایک ماں ہر ایک ایک بہن سے وہاں پر جڑنا ہے تاکہ شاہین باق کے اندر جو جوش اور جذبے سے جو وہاں کے عورتوں کے اندر جو وہاں پر جڑ کر جو کام کر رہے ہیں بہت سارے میں نے وہاں پر کہا کہ یہاں بھی ایسا ہونا ہے یہاں بھی عورتوں کے اندر میری ماں بھنوں کے اندر یہاں یہی جوش اور جذبہ آنا ہے بہت سارا اٹھ کر کہے کہ پرمیشن نہیں یہ خوف ہے پرمیشن کا بہت خوف ہے یہ غلط بات ہے پرمیشن جو شاہین باپ میں کیا موڈی ہمیشہ دیا گیا ہے کیا تو یہاں پر کیوں نہیں کرتے میں اسی لئے کہنا چاہتا ہوں تمام یہاں کے ذمہ داروں سے اور جناب ہمارے ایمیل ایتنویسٹر صاحب سے اور علماء اور تمام کارپٹ سے یہاں پر یہیسا ہونا چاہیے تاکہ ملاک پارک کے اندر جو ہمارا بھی ملاک پارک ہے مسلمانوں کا ادارہ تاکہ پورے عورتوں مردوں جتی بھی ہو سکے ہم بھی اس اندر خانون جب تک یہ واپس نہیں لیا جاتا جب تک ہم جیسا شاہین باپ میں جیسے جوش اور جسمے سے وہاں پر کر رہے ہیں یہ پرٹیشن جب تک یہ خانون واپس نہیں لیا جاتا جب تک بھی وہاں پر ہم جڑ کر رہے ہیں پنڈو پی آپ کو معلوم ہے ملی کانسل محصر سے شروع ہوئی جو آس سارے ملک میں ملی کانسل بولت ایک مشہور تنظیم ہے سارے ملک میں مشہور ہے تو اس کی بنیاد شروعات محصر سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے جو پیا جاتا وہ سارے ملک میں پھیلے گا کیا لگتا ہے انشاءاللہ بے شک جو یہاں کا جو ادارہ ہے جو مینہ بزار جو میلات پر اگر سے یہاں اگر سے ہم ایک ہو کر جو ہم یہاں سے کریں گے تو انشاءاللہ میں یوں کہتا ہوں جیسا شاہین باپ کے باپ جو وہاں پر جو چرچے میں ہے جو آج جو جو عبد خانون کو لے کر جو چل رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی پورے ہندوستان کے اندر ضرور پھیلے گا تاکہ ہم سب یہ کھونا ہے ہم جو بھی کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کام کرنا ہے یہ جو قوم کا یہ قوم کا مسئلہ ہے یہ نہیں کہ میں دکھاوے کا کام کروں یہ نہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں ایسا کام جو بھی انسان جو بھی کام کر رہا ہے جو بھی خدمت کر رہا ہے میں تمام خدمت تمام سیاستدانوں سے تمام جو بھی تنظیمیں ہیں میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کام کریں یہ آج قوم بہت پریشان ہے آج بلکل قوم بہت پریشان ہے نین نہیں کر رہی ہے جب یہ اندر خانون شروع آئے مسلمان امت بگڑی بھی ہے انشاءاللہ یہ جو ہے آج ہمیں صدرنے کا موقع آیا ہے بس میں اسی کے سلسلے سے کہتا ہوں جو بھی کام کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لئے کام کریں ایک جمع ہو کر وہاں پر جڑیں جڑ کر جیسا شاہین باب میں چل رہا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہیں جب تک اس پریشان جب تک یہ جاری میں رکھیں کہ اندر خانون کو واپس نہ لیں جب تک بھی یہ کریں گے تو بہتر اور بہت سارا فائدہ ہوئے گا پنڈو بی گلاب کوئی ملت پر کہتے ہیں آپ کیا مشورہ دیا ہوں تیاریوں میں آپ کیسا کرنا ہوں کچھ مشورہ دیا گیا آپوں سے بس میں ان کو وہاں پر مشورہ دیا اسی یہی مشورہ دیا ہوں جو شاہین باب میں جو چل رہا ہے پرٹیشن اس کو آخری جب تک یہ واپس نہ لیں جب تک بھی وہاں پر کریں بہت سارے اٹھ کر پرمیشن کیسا دیا ہے پرمیشن جو ہے یہ جو امت ہے سوئے اللہ اللہ کے رسول کو ڈرتی ہے کسی کے باب کو نہیں ڈرتی ہے خون بس میں ان سے باقدہ کہا ہے کہ وہاں پر مو دی جی ہمیشہ نے پرمیشن نہیں دیا گیا وہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہی پرٹیشن یہاں بھی کرنا ہے یہ امت سوئے اللہ اللہ کے رسول کے سوئے کسی کو ڈرتی نہیں ہے تو کس چیز کا پرمیشن ہے تو آپ اس طرح ہر طور تیار ہیں انشاءاللہ میں سب سے پہلے وہاں پر میری ماں بھی آئے گی میری بیوی بھی آئے گی میرے بچے بھی آئیں گے سب سے پہلے ہم وہاں پر رہیں گے انشاءاللہ میں ہی کہنا چاہتا ہوں تمام امت سے تاکہ سب نکل کر وہاں پر ایک اچھے تیدا سے وہاں پر دکھائیں گے تاکہ یہ پرٹیشن جب تک اندر خانون یہ واپس جب تک بھی نہ نکلے انشاءاللہ وہاں پر ہم رہیں گے وہاں پر جاری رکھیں گے یہ سب سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ خانون یہ پرٹیشن ہے یہ آخری وقت تک بھی اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ساری دنیا میں اور سارے ہندوستان میں پھیلے گا ایک آخری سوال ہے ملات پرک میں اکیس باریس کو جو ہوا تھا اس وقت جہاں پر مرد جمع بیتے ہیں وہاں پر ہمارے ماہیں بہنے بہت زیادہ جیمی تھی تو آپ کیا گزارش کریں گے تمام سے بس میں کل اور پرسوں آنے کے لئے گزارش کریں گے میں میری ماہ بہنوں سے وہاں پر ہر ایک ایک ذمہ دار وہاں پر انتظام کیا گیا ہے ان کے کھانے پینے کے لئے ان کے ضروریات کے لئے اور نماز روزوں کے لئے وہاں سب عورتوں کا انتظام کیا گیا ہے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اچھی تیداس سے وہاں پر جڑیں تاکہ ہر ایک ایک انسان وہاں پر ہمارے علماء ہمارے جتے بھی ذمہ دار جناب ہمارے تنویز سیڑ صاحب سب وہاں پر انشاءاللہ تنویز سیڑ صاحب کا بھی یا کلیا پرسو آنے کا انہوں بھی وہاں پر ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں تاکہ وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ وہاں پر آئیں گے امید کرتا ہوں دیکھیں گے ان کا ٹائم کیسا انشاءاللہ اگر تبیت اگر سے ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ وہاں پر ایک اچھا انتظام ہوئے سب جڑنے کی کوشش کریں سب جڑ کر اس میں اگر سے سب ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہمارا فرمکشن کامیہ